اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel welcome back to eat vlog آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک ہو i know میرا vlog کافی لیٹ آ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ اتنا کچھ خاص میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا اور بس پھر چھوٹے چھوٹے کلپس تھے میں نے سوچا میں شیئر کر دیتی ہوں اچھا تو یہ ہے آج اید کا دن اور صبح جو میں نے میٹھا بنانا تھا اور میٹھے میں میں بنا رہی تھی لازیزہ کھیر مکس اچھا میرے پاس یہ پیکٹ رکھے ہوئے تھے تو میں سوچا آج یہی بنا دیتی ہوں ورنہ میں چاول ہو گیرا کہ ہیر بھی بناتی ہوں لیکن آج تھوڑی جلدی تھی تو میں نے یہی بنا دیا اور یہ بہت جلدی بن گیا تھا بس ہسپنڈ اور بھائی لوگ گئے ہوئے تھے اید نماز پہ تب تک میں نے میٹھا بنا لیا اور یہاں پہ میں نے اپنے کپڑے نکالے تھے اور میں نے یہ والا سوٹ سے لکھ دیا تھا کہ میں یہ پہنوں گی اچھا اید جو انا وہ ویک ٹیس میں تھی تو ہسپنڈ نے ایک چھٹی لی تھی اور باقی بیٹی کو بھی چھٹی تھی یہاں پہ چھٹی مل جاتی ہے اید کی آپ کو اسکول والے دے دیتے ہیں تو ایک چھٹی ملی تھی اس کو اور اس نے پھر کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ زو جانا ہے اچھا اس کو جو انا وہ اینیملز وغیرہ کا بہت زیادہ شوق ہے اور تو اس نے کہا کہ اید والے دن ہم لوگ زو جائیں گے تو بہرحال یہاں پہ میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا نیو ڈریس پہنا تھا اس نے پہلے تو پاکستانی کپڑے پہنے تھے لیکن پھر باہر جانا تھا تو پھر ہم نے ویسٹن پہن لیے اچھا ڈریس اس نے نیو ہی پہنا تھا اور ساتھ میں میں نے یہ ہنہ ٹارٹوس بھی لگا تھی یہ بہت پیارے لگ رہے تھے مطلب بلکل جو ہے نا مہندی کی طرح لگ رہے تھے اور میں نے جو اینا وہ تھرڈ ڈی پہ لگایا تھے میں نے اید والے دن نہیں لگایا تھے مطلب یہ مہندی کا نا کافی اچھا الٹرنیٹ ہے اچھا یہاں کی اید ایسی ہوتی ہے بس ہم لوگ کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں باہر کھانا کھا لیتے ہیں تو بس ہماری اید اسی طرح گزرتی ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ نکل گئے تھے زو کے لیے زو ہم پہنچ گئے تھے سب سے پہلے یہاں پہ آجاتا ہے ریور ایزار ریور اور یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی آپ ریور دیکھیں گے بریج دیکھیں گے کوئی بھی جہاں سے پانی جا رہا ہوگا اس طرح کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ جو اینا کپلز نے اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا سائنس ہے لیکن بہرحال میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا جی یہ ہے ایزار ریور اور بس اس کو کراس کرتے ہی آگے زو تھا اور زو کافی بڑا ہے مطلب ہمیں گھومتے گھومتے تین چار گھنٹے لگ گئے تھے کیونکہ بیٹی جان نے سارے جانوروں کو دیکھنا تھا سب کو ہلوائے کرنا تھا تو بس گھومتے گھومتے کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں اچھا میں نے بھی تھوڑے تھوڑے کلپس بنائے میں نے سارے نہیں بنائے لیکن تھوڑے تھوڑے کلپس بنائے میں نے سوچا ہے اچھا یہاں پہ بیچ میں ایک ریور بھی جا رہا ہے پانی بھی جا رہا ہے زو میں تو وہاں پہ اس طرح کے بریج لگا رہا ہے تو پہلے بھی ہم لگ چڑھے تھے اس پہ اچھا یہ ہل رہا ہوتا ہے تو جب آپ اس سے ہترتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ زمین بھی ہل رہی ہے تو بہرال بیٹی نے چڑھنا تھا تو پھر اس کے ساتھ میں چڑھ گئی تھوڑی سی جو ہے وہ اس پہ واک کی خیر مزہ پڑھایا اس پہ کیونکہ نیچے سے پانی جا رہا تھا اور بڑا اچھا جو لگ رہا تھا اچھا پہلے تو اکسا بہت شوک سے چڑھی تھی لیکن پھر اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا تو بہرال ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ ایڈونچر کیا اس کے بعد کچھ اور زو کو ایکسپلور کیا اچھا یہاں پہ یہ تھے بیر تھے انٹارکٹک بیر تھے یہ کافی بڑے تھے اتنے مطلب بہت زیادہ بڑے تھے ہیوی تھے کافی اور اندر انہوں نے مطلب تھنڈ کا انتظام بھی کیا تھا تو یہ تھوڑی در باہر آرہے تھے پھر اندر جا رہے تھے مطلب یہ کافی تھنڈے ایڈیا میں ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے ٹائگر بھی دیکھا اس کو بہت قریب سے دیکھا نام نے اور یہ تو چیخیں بھی مار رہا تھا تو بہرحال یہ ہو گیا ہمارا ایت کا دن اس کے بعد جی تھرڈ ڈے پہ ہم نے فرینڈ سے ملنا تھا تو تب میں تیار ہوئی تھی یہاں پہ میں نے اپنا یوالا سوٹ پہنا تھا اور پھر ہم نے باہر جو وہ ڈینر کرنا تھا تو یہاں پہ ہم نے ڈینر کیا برگر وغیرہ آرڈر کیے تھے تو ایک نیو ریسٹورنٹ رائے کیا تھا کافی اچھے برگر تھے ان کے ایرانی ریسٹورنٹ تھا اچھا یہاں پہ سب نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فلیورز میں آرڈر کیے تھے تو سب وہی چیک کر رہے تھے کہ کس کی اندر کونسی سوس ہے بس چھے اسی طرح گزری ہماری اید اور پردیس کی اید اسی طرح سے ہوتی ہے اید کا اصل مزہ تو پاکستان میں ہے بہرحال الحمدللہ ہماری اید بھی اچھی گزر گئی تو یہی تھا آج کا چھوٹا سا اید ویلوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایک بار پھر سے اید مبارک اللہ حافظ